اسلام علیکم دوستو امین کرتو خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایک اچھے اسکینر کی تلاش میں ہیں جس سے آپ اپنے ڈوکومنٹس کو جو ہے وہ اسکین کر کے سیف کر سکیں اور آٹو جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل میں آ جانا ہے موبائل میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنا اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ play store پہ آئیں گے play store پہ آنے کے بعد جو ہے وہ کیم سکینر جو ہے آپ یہاں سے پہ لکھ کے اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اچھا کیم سکینر لکھیں گے یہ والی اپلیکیشن آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو جائے گی اس کو اب آپ نے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا آئیکن جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یہی والا آئیکن ہے اس کا اسی کو ہی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح جو ہے وہ آپ کے پاس کھل جائے گی اپلیکیشن یہ ہوم پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا جو ہے وہ انٹر فیس سب سے پہلے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ پہلے سے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا اس میں جو ہے وہ تمام اپنی جو ہے وہ ڈاکومنٹس اور سب چیزیں جو ہے وہ میری یہاں پر جو ہے وہ اس اپلیکیشن میں محفوظ ہے آپ اگر اس کا اکاؤنٹ بنا لیں گے تو یہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور جب بھی کبھی آپ کو ضرورت ہوگی چاہے آپ موبائل بھی تبدیل کر دیں تو یہ آپ کا بیک اپ بھی بنتا رہے گا آٹو بیک اپ بھی سیو ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں اگر ڈاکومنٹس آپ اسکین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس پہ دبائیں گے آپ اور اسکینر والے پہ آئیں گے اور اس کو جو ہے جیسے ہی میں اسکین کرتا ہوں دیکھیں یہ آٹو سیٹ کر دے گا اس پر اس کی ہم ایمیج بنائیں گے اس طرح اور اس کو آہ اس والے اپشن پہ کلک کریں گے اب یہ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر جو ہے وہ جو بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ کلر بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اوریجنل پہ رکھنا چاہتے ہیں میں اوریجنل پہ کر دیتا ہوں اور اس کو یس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹو ہی اس کو اسکین کرے گا اور آٹو اس کو جو ہے وہ سیو کر دے گا بہت ہی اچھا اپشن ہے اور بہترین اپشن ہے اس کو بھی آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اگلے اپشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ ایڈی کارٹ اگر اسکین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں تو یہاں آل فیچر پہ دباتے ہیں یہ سارا اپشن جو ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح شو کر دے گا اب اگر آئی ڈی کارڈ ہمیں سکین کرنا ہے تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ سکین کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہ میرے پاس ایک آئی ڈی کارڈ کے سائز کا ایک کارڈ ہے اس کو ہم یہاں سے سکین کر لیتے ہیں اس کو جیسے ہی سکین کریں گے اور اس کی جو ہم پیچر بنا لیں گے آچھا اب بیک سائٹ مانگ رہا ہے تو اس کو جو ہم یوں کر کے یہاں سے اس کو بھی سکین کر لیتے ہیں اس طرح آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کو بھی سکین کر لینا ہے آچھا یہ سکین ہو گیا اب ہم نے اوکے پہ کلک کرنا ہے دیکھو یہ اس طرح جو ہے ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اے فور سائز پہ دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ ہو کے آ جائے گا اس طرح اس کو اب ہم جہاں چاہیں اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں آچھا اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اس پہ ہوم پہ دیکھیں یہ میرے بھی یہاں پر جو ہے وہ فیملی کے بھی آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ سکین ہیں اس میں تمام ڈاکومنٹس بھی میری جو ہے وہ اسکین ہوکر جو ہے وہ رکھی ہوئیں ہیں تمام درخواستیں وغیرہ جو ہے وہ آٹو اسکین ہیں تو یہ بہترین اپشن ہے اس سے جو ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس سیف کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو کہیں بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو یہاں سے آپ اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور جہاں پر اس کو استعمال کرنا ہے اس کو بہ آسانی آپ جو ہے وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا اور بہت جو ہے وہ بہترین فیچر ہے یہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے اپنا جی میل آئی ڈی سے لوگ ان کر لیں گے تو آپ کا بیک اپ بھی اس پر بنتا رہے گا کسی بھی ایمیج کو آپ نے جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی گیلری سے آپ اپنے گیلری پہ آ جائیں اور یہاں پر جو ہے آپ کی کوئی بھی ایمیجز ہیں تصویریں ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بہت اچھے طریقے سے اب آپ اگر جو ہے وہ کسی چیز پہ دستخط کرنا چاہتے ہیں تو دستخط آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بہ آسانی جو ہے وہ اپنے دستخط بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے اس پر آئیں آپ اور دستخط آپ کو لگانے ہیں تو یہاں پر ہم آتے ہیں ہوم پر اور یہ سگنیچر والے اپشن پہ آتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے اپنے سگنیچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اس پہ مجھے اس سگنیچر جو ہے وہ آئیڈ کرنے اپنے تو یہاں سے جو ہے آپ کیا کریں گے سگنیچر آئیڈ کرنے کے لئے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے کیمرہ اوپن ہو جائے گا آپ نے جو ہے وہ کسی رف پیپر پر سگنیچر کر کے اس کو ایڈ کر لیں اور یہاں پھر آپ جو ہے اپنے ایل بم میں آج ہیں یا جہاں پر بھی آپ کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے سگنیچر اس کو آپ یہاں سے لے لیں اور اس کو اوکے کر دیں اس طرح جو ہے آپ کا سگنیچر بھی ایڈ ہو جائے گا اب آپ اس کا کلر جو بھی رکھنا چاہیں دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کلر بھی دے سکتے ہیں اپنے سگنیچر کا بہت ہی اچھا فیچر ہے آپ اس کو جو ہے یہاں پر ارجسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے جو ہے وہ کتنا بڑا رکھنا ہے کتنا چھوٹا رکھنا ہے تو اس کو یہاں سے جو ہے آپ اپنا ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بیسٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ سگنیچر جو ہے وہ ایڈ کر کے دے دے گا آپ کو اچھے طریقے سے اب آپ نے کسی کو جو ہے وہ شیئر کرنا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ وٹس اپ پہ جو ہے آئیں اور شیئر کے اپشن پہ آنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ جس کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ ایک بہت سارے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہیں اور ان کی جو ہے آپ ایک فائل بنانا چاہتے ہیں ایک ہی فائل میں جو ہے ان کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کیا کریں گے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس آپ نکال لیں اور ڈاکومنٹس نکالنے کے بعد اس طرح جو ہے ان کو آپ جو ہے وہ اسکین کرنا شروع کر دیں جیسے میں اس کو اسکین کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں سے اسکین کر لیا یہ ایڈ ہو گیا ہے اب اس کو اوریجنل پر رکھ لیتا ہوں میں ہاں پر اچھا یہ ایڈ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ہمیں ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے جو ہے ہم دوسرا ڈاکومنٹس اگر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے اس کی بھی ہم تصویر بنا لیتے ہیں دیکھیں یہ بھی بہت سانی ایڈ ہو گیا ہے اب ہمیں جو ہے وہ اس کے بعد کوئی اور بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹس ایڈ کرنا ہے اور اس کی فائل بنا کر ہم بھیجنی ہے تو اس طرح جو ہے اس کو بھی ہم اسکین کر کے یہاں پر اس کو بھی سیو کر لیتے ہیں مزید اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹو ہی سب کچھ سیٹ کرتا جائے گا ہمیں کچھ بھی کرنے کی حاجت نہیں ہے اب ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے وہ ڈاکومنٹس فائل بن چکی ہے پہلے یہ درخواست آ رہی ہے پھر اس کے بعد یہ بھی آ رہا ہے پھر اس کے بعد یہ سارے جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں اب ہمیں جو ہے وہ شیئر کرنا ہے تو یہاں شیئر والے اپشن پر دمائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھیں پی ڈی ایف شیئر کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ایمیجز جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں جے پیج اگر جو ہے وہ ہمیں شیئر کرنی ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کی صورت میں شیئر کرنا ہے یہاں پر اپشن پہ آئیں گے اور یہاں پر جس کو سینڈ کرنا ہے اس کو جو ہے وہ یہاں پر اس طرح سینڈ والے اپشن پہ آئیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ پی ڈی ایف سینڈ ہو جائے گا آپ کا پورا پی ڈی ایف بن کے ایک فائل بن کے جو ہے وہ فائل کی صورت میں آپ کا یہ آگے چلا جائے گا اور شیئر ہو جائے گا اب آپ اس کو جو ہے وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں اور کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہ بن کے ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ پورا فارم گیا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا فیچر ہے اگر آپ ایک کیم سکینر کی تلاش میں ہیں تو یہ ایک بہترین کیم سکینر ہے میں کافی عرصے سے اس کو خود بھی استعمال کر رہا ہوں تو آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں